اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو می چینل میشن پی پی ایسی دوستو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے فرسٹ ویک جنوری ٹونٹی ٹو کے کرنٹ افیرز جن میں سے کچھ کسٹنز بہت ایمپورٹنٹ ہیں ایکزیم پوائنٹ او بیو سے سو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو دس ایس ویری ایمپورٹنٹ شنگائی کو اپریشن اورگنیزیشن کے ہیڈ کی نیو اپائٹمنٹ ہوئی ہے بھی جن کا نام ہے زینگ منگ جی دوستو سات جنوری دوہزر بائیس کو زینگ کی اپائٹمنٹ ہوئی ہے ایس سیکیٹری جنرل اوف ایس سی او زینگ فارمر چائنیز ڈپلومیٹ ہیں اور انہوں نے ریپلیس کیا ہے ولادی میر ناروہ کو جن کا تعلق ازبکستان سے تھا ولادی میر ناروہ جو ہیں دوستو یہ ازبک تھے فارن منسٹر تھے یہ ازبکستان کے اور ایس سی او کے سیکیٹری جنرل تھے جنہیں اب ریپلیس کر دیا ہے زینگ منگ نے ایس ہیڈ اوف ایس سی او ایس سی او بہت ایمپورٹنٹ ہے دوستو ایس سی او کے بارے میں مزید دیکھ لیتے ہیں یہ دوہزار ایک میں بنائی گئی تھی اورگنائزیشن اور اس کا ہیڈ کوارٹر بیجنگ چائنہ میں ہیں اس کی آٹھ میمبر سٹیٹس ہیں جن میں چائنہ انڈیا کذاکستان کرگستان پاکستان رشیہ تاجگستان اینڈ اوزبکستان ہیں اس پہ الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ ایس سی او کیا ہے شنگائی کوپریشن اورگنائزیشن فیلال آپ یہ دیکھ لیں کہ زینگ منگ جو ہیں ان کے اپائنٹمنٹ ہوئی ہے ایس نیو سیکیٹری جنرل اوف ایس سی او دن دنیا کی سب سے لمبی میٹرو لائن جو ہے وہ کہاں پہ اوپن ہوئی ہے دوستو دی آنسر یہ شنگائی چائنہ شنگائی چائنہ میں دوستو یہ ٹرین چلائی گئی ہے میٹرو ٹرین یہ 831 کلومیٹر لانگ ہے چائنہ کے بارے میں دیکھ لیں چائنہ کے کیپیٹل بیجنگ ہے کرنسی ریمی بھی ہے اور پریزیڈنٹ شی جن پنگ ہیں دن زرکون ہائپر سونک کروز میزائل اسے ٹی زرکون بھی کہا جاتا ہے زرکون بھی کہا جاتا ہے یہ ریشیا نے بھی ٹیسٹ کیا ہے دوستو اور یہ ایک ہائپر سونک میزائل ہے وچ میں جو ٹیکنالوجی یوز ہوئی ہے ہائپر سونک ٹیکنالوجی یوز ہوئی ہے ہائپر سونک ٹیکنالوجی آج کل دوستو نیو جو میزائل سسٹم آ رہے ہیں جو فیوٹر میزائل دوں گے ان میں یہی ٹیکنالوجی یوز ہوا کرے گی دین یہ COVID ویریانٹ ہے آئی ایچ یو آئی ایچ یو COVID ویریانٹ اس کا جو فسٹ کیس ہے وہ کام پر ڈسکوور ہوا ہے کس کنٹری میں ڈسکور ہوا ہے دوستو یہ فرانس میں ڈسکور ہوا ہے اس کا فرسٹ کیس دسمبر دوہزار اکیس میں یہ ڈیٹیکٹ ہوا تھا اور فورتھ اوہ جنوری ٹونٹی ٹو کو اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی اوفیشیل نیم جو ہے آئی اچیو کا وہ بی ون سیکس فور جیرو پوائنٹ ٹو ہے اس ویرینٹ کا نام دوستو اور اکارڈنگ ٹو فرنچ اتھارٹیز یہ پیشنٹس کیمرون سے ٹریول کر کے آئے تھے فرانس میں اور وہاں پہ ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں دین کون سی ٹیلی کوم کمپنی ہے دنیا کی جو ورلڈ فرسٹ کمپنی بن گئی ہے تو ہٹ 3 ٹریلین مارکٹ 3 ٹریلین ڈالر کی مارکٹ ہٹ کرنے والی کون سی ٹیلی کوم کمپنی دنیا کی پہلی کمپنی بن گئی ہے 3 ٹریلین is a big amount دوستو آپ اس بات سے انتازہ لگا سکتے ہیں کہ چائنہ جو ہے دنیا کی سب سے بڑی اکانومی اس کی جو اکانومی ہے چائنیز اکانومی وہ 3.5 ٹریلین کی ہے تو اس بات سے آپ انتازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنی بڑی amount ہے ایپل جو ہے دوستو یہ فرسٹ کمپنی بن گئی ہے دنیا کی تو ہٹ 3 ٹریلین مارکٹ یہ دوستو فرسٹ چینوری ٹونٹی ٹونٹی ٹو کو جو ایپل کی شیئر کی پرائسز ہیں وہ 182.88 ڈالر کراس کر گئی تھی جس کے بعد جو اوورال مارکٹ ویلیو ہے ایپل کی وہ 3 ٹریلین ڈالر کو کراس کر گئی ہے اس بات کی اناؤنسمنٹ 3 جنوری 2022 کو ہوئی ہے کہ ایپل دنیا کی پہلی کمپنی بن گئی ہے 3 ٹریلین ڈالر مارکٹ ہٹ کرنے والی ایپل کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں ایپل was founded in 1976 اس کے فاؤنڈر تھے سٹیف جوب سٹیف وزنیاک اور رونلڈ وین یہ تین لوگ تھے جو کہ فاؤنڈر تھے ایپل کے اور اس کے ہیڈ پورٹر کلیفونیا یو ایس اے میں ہیں پرائم منسٹر آف سودان عبداللہ حمدوک نے ریزائن کیا ہے کس ڈیٹ کو ریزائن کیا ہے یہ دو جنوری 2022 کو دوستو پرائم منسٹر آف سودان عبداللہ حمدوک ریزائن کر گئے ہیں یہ ایکچولی پچیس اکتوبر 2021 کو جو سودان کے ملٹی لیڈر ہیں عبدالفتی البرحان انہوں نے کو کیا تھا جس کے بعد پرائم منسٹر حمدوک کو ڈیٹین کر لیا گیا تھا لیکن اکیس نومبر 2021 کو انہیں پھر سے چھوڑ دیا گیا تھا اور انہیں رین سٹیٹ کر دیا گیا تھا انا پرامیس آف کہ جولائی 2023 میں یہ الیکشن کروائیں گے سودان میں دوبارہ لیکن سودان میں پچیس اکتوبر کے بعد جو مظاہرے شروع ہوئے تھے وہ ابھی تک رپنے کا نام نہیں لے رہے ہیں ابھی بھی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے جو پرائم منسٹر ہیں وہ ریزائن کر گئے ہیں دو جنوری 2022 کو عبداللہ عمدوک اور جو ابھی تک ریزن سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا سودان میں اور زیادہ کیوس ہو سودان کے بارے میں دوستو دیکھ لیں سودان is an African country اور اس کا capital خرطوم ہے یہ جو پکچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ملٹی لیڈر عبدالفتی البرحان کی ہے جنہوں نے کوپ کیا تھا 25 آف اکٹوبر کو اور یہ جو پکچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ عبداللہ عمدوک ہیں جو کہ پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے ریزائن کیا ہے دو جنوری 2022 کو دین ورل بریل ڈے ہے یہ کب مارک کیا جاتا ہے یہ 4 آف جنوری کو مارک کیا جاتا ہے بریل ڈے دوستو بریل ایک سسٹم ہے فر ریڈنگ اینڈ رائٹنگ فر دا بلائنڈز اینڈ ویجولی ایمپیر جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اور یہ ڈسکور کیا تھا لویس بریل نے 1834 میں 1834 میں لویس بریل نے اس سسٹم ڈسکور کیا تھا اور انہی کی یاد میں اول بریل ڈے منایا جاتا ہے ہر 4 جنوری کو دین کون سی کنٹری ہے جس کی پارلیمنٹ میں آگ لگ گئی تھی 3 جنوری 2022 کو یہ دوستو ساؤتھ ایفریکن پارلیمنٹ میں 3 جنوری 2022 کو آگ لگی ہے یہ ایک ہسٹوئیک بلڈنگ ہے جو کہ 130 سال پرانی بلڈنگ ہے اور کیپ ٹاؤن میں ساؤتھ ایفریکہ میں موجود ہے اس کے چیمبر میں دوستو 3 جنوری 2022 کو آگ لگ گئی ہے اب ساؤتھ ایفریکہ کا ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں ساؤتھ ایفریکہ کے تین کیپٹل ہیں دوستو پریٹوریا کیپ ٹاؤن اینڈ بلوم فونٹین پریٹوریا ایگزیکٹیو کیپٹل ہے کیپ ٹاؤن لیجسلیٹیو اینڈ بلوم فونٹین جوڈیشیل کرنسی ساؤتھ ایفریکہ دین یہ ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے دوستو 3 جنوری 2022 کو یو این ایسی کی طرف سے یونائٹ ایڈیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی طرف سے جس میں کہا گیا ہے کہ جو پانچ میجر نیوکلیر پاورز ہیں جو کہ رشیہ چائنہ بیٹین یو ایس اینڈ فرانس ہیں ان سب کو کہا گیا ہے کہ یو ہیب تو آوائیڈ دہ نیوکلیر وار ان فیوچر کہ دنیا جو ہے یہ افورڈ نہیں کر سکتی ہے ایک نیوکلیر وار سو ٹرائی ٹو ریزولو یور ایشوز ویڈ ٹاکس یو این ایسی دوستو چوبیس اکتوبر انیس سو پنتالیس کو اٹواز فارمڈ اور اس کا ہیڈ پورٹر نیو یارک یو ایس اے میں ہے دین یہ ایک ڈیفنس پیکٹ سائن ہوا ہے دوستو 6 جنوری 2022 کو یہ کونسی دو کنٹریز کے درمیان سائن ہوا ہے یہ آسٹریلیا اینڈ جاپان کے درمیان دوستو سائن ہوا ہے اس کا نام ابھی تک ریسی پروکل ایکسیس اگریمنٹ اسے کہا جا رہا ہے ر اے اے یہ جیپنیز اسٹری میں دوسری ٹریٹی ہے جو جاپان نے اس ٹائپ کی ٹریٹی سائن کی ہے ڈیفنس ریلیٹیڈ اس کا بیسیکلی مقصد ہے کونٹر کرنا چائنیز انفلوینس جو اسٹرن اینڈ ساؤترن ایشیا میں چائنہ کے انفلوینس ہے اس کو کونٹر کرنے کے لئے دوستو یہ جیپن اینڈ اسٹریلیا نے یہ پیکٹ سائن کیا ہے اور یہ ایک ویڈیویل سمیٹ میں سائن کیا گیا ہے بیٹوین پی ایم اوف جپان فومیو کشیڈا اینڈ پی ایم اوف اسٹریلیا سکارٹ موریسن یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فومیو کشیڈا ہے جو کہ جبان کے پرائم منسٹر ہیں اور یہ سکارٹ موریسن ہے جو کہ اسٹریلین پرائم منسٹر ہیں دین دوستو کون سی کنٹری ہے جو کہ فرسٹ سٹیٹ اون ڈیجیٹل کرنسی ایشو کرنے لگی ہے یہ دوستو چائنہ ہے چائنہ دوستو اولمپک دوہزر بائیس میں پہلی بار سٹیٹ اون دیجیٹل کرنسی ایشو کرنے لگا ہے جسے دیجیٹل یوان کا جائے گا یہ کرنسی دوہزر چودہ میں چائنہ نے انٹروڈیوز کروائی تھی اور اب اس کی ایپ جو ہے وہ پلی سٹور پہ لانچ کر دی گئی ہے جنوری دوہزر بائیس میں دوستو یہ ایک دیجیٹل کرنسی ہے لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہ کرپٹو کرنسی ہے کیونکہ کرپٹو کرنسی جو ہوتی دوستو اس کے اگینسٹ ریزرب نہیں ہوتے ہیں اسے کوئی اون نہیں کر رہا ہوتا ہے یہ جو دیجیٹل کرنسی ہے اسے چائنیز سٹیٹ بینک اون کرے گا اور اس کے اگینسٹ ریزرب بھی رکھے جائیں گے چیلی میں دوستو ابھی کانسٹیٹوشن ڈرافٹ کیا جارہا تھا پچھلے کچھ دن سے وہ پروسیجر کمپلیٹ ہو گیا ہے چیلی میں نیا کانسٹیٹوشن بن گیا ہے جس کے بعد جو پریزیڈنٹ سیلیکٹ ہوئی ہیں وہ ہی ہیں ماریا ایلیسا پونٹیروز ماریا نے دوستو لیسکون دوہزر بائیس کو وہ ازیوم کر لیں گے آفیس انڈ ہی ماریا ایلیسا جو ہیں ان کو سیلیکٹ کیا گیا ہے ابھی پریزیڈنٹ آف چیلی دن یہ کبھی اپوائنٹ ہوئی ہے ہیڈ اوف نیشنل ڈیزاسٹر رسک منیجمنٹ فنڈ انڈ ار ایم اف کے جو ہیڈ ہیں ان کے بھی اپوائنٹ ہوئی ہے یہ سی ای او ہیں دوستو انڈ ار ایم اف کے بلال انور انہیں ہائر کیا گیا ہے گارنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے انڈ ار ایم اف کے بارے میں دیکھ لیں دوستو یہ نیشنل ڈیزاسٹر رسک منیجمنٹ فنڈ ہے جو اسٹیبلش کیا گیا تھا دسمبر دوہزار سولہ میں وی دا ہیلپ او ایشین ڈیویلپ بینک جو مین ابجیکٹیو ہے فنڈ کا وہ ہے جو انفورسین فیوچر ڈیزاسٹر ہے کوئی کوئی بھی سہلاب زلزلہ طوفان کوئی اس ٹائپ کی اگر آفت آتی ہے اس سے بچنے کے لیے اس کے بارے میں پریپیر یہ دوستو کیا ہے یہ ایک ڈاکومنٹری فلم ہے جو کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے جاری کی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جو ککہ اکراکرام ہائیوی اس کو بنانے میں کن مشکلات کا سامنا پاکستان کو تھا اور کیسے سکسیسفولی یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کیا گیا ککہ کے بارے میں دیکھ لیں دوستو یہ نائنٹین سیونٹی سیونٹی ایٹ میں بنائی گئی تھی یہ ایک تیرہ سو کلومیٹر لمبی ہائیوی ہے جو کنیکٹ کرتی ہے پاکستان اینڈ چائنہ کو اسے ایرث ونڈر اوڈ بھی کہا جاتا ہے دین ابھی ایک اپوائنٹ ہوئی ہے ایس اے پی ایم کی سپیشل ایسسٹن پرائیم مینسٹر دوستو کون ہیں یہ آزم جمیل صاحب ہیں انہیں اپوائنٹ کیا گیا ہے ایس اے پی ایم ٹو اون ٹوائیم اینڈ کو ایم مینسٹر ہیں ان سے پہلے سترہ ایس اے پی ایم پرائیم مینسٹر صاحب کے پاس موجود ہیں اب یہ اٹھارویں سپیشل ایسسٹن ٹو پرائیم مینسٹر ہیں آزم جمیل صاحب دین کے تھری نیکلئر پاور پلانٹ ہے یہ مارچ دو ہزار بائیس میں دوستو کام کرنا شروع کر دے گا یہ کی تھری پروجیکٹ چائنا کی مدد سے کمپلیٹ کیا گیا ہے کراچی میں موجود ہے دو ہزار سولہ میں دوستو یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا گیا تھا اس کے علاوہ دیکھ لیں پاکستان جو ہے یہ دنیا میں چودہ ملک اور تھے دوستو جس کے بعد پندرہ ملک پاکستان بن گیا تھا جس نے نیکلئر پاور پلانٹ سٹیبلش کیا دن دوستو سارک سمیٹ ہے یہ کہاں پہ ہوگی یہ دوستو اسلام آباد میں ہونی ہے پاکستان میں لیکن یہ کینسل ہو گئی تھی ریزن اس کی یہ تھی کہ انڈیا نے انکار کر دیا تھا پاکستان میں آ کر یہ میٹنگ اٹینڈ کرنے سے کیونکہ انڈیا میں اوری پر جو حملہ ہوا تھا اس کا الزام پاکستان پر لگا گئے انہوں نے میٹنگ اٹینڈ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اب ہم اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ اس ویک میں پاکستان نے انڈیا کو انوائٹ کیا ہے کہ اٹلیسٹ آپ میٹنگ اٹینڈ کریں یہ میٹنگ اسی سال میں دوستو نائنٹین سارٹ سمیٹ ہوگی اور انڈیا بھی اسے اٹینڈ کرے گا جی سی سی کے سیکیٹری جنرل کون ہے دوستو یہ اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کا بھی وزٹ کیا ہے پانچ جنوری دوہزر بائیس کو اسلام باد موجود تھے اور ان کی ملاقات ہوئی ہے شاہ محمود قریشی صاحب سے جو فارن منسٹر ہیں پاکستان کے ان کا نام ہے دوستو نائف بن فلا الحجرف اور یہ سیکیٹری جنرل ہیں جی سی سی کے جی سی سی دوستو گلف کو آپ پیشن کاؤنسل کیوں کہا جاتا ہے یہ ایراب کنٹریز کی ایک ارگنیزیشن ہے جس میں چھے کنٹریز شامل ہیں بہرین کوئت امان قطر سعودی عربیہ اینڈ یو اے ای اس کا ہیڈ کورٹر دوستو ریاض سعودی عربیہ میں ہے اور جی سی جو ہے دوستو یہ پچیس میں انیس سو اکاسی کو اسٹیبلش کی گئی تھی اور اس کے سیکیٹری جنرل ہیں نائف بن فلا الحجرب جو کہ پاکستان کا جن کا وزٹ ہوا ہے پانچ جنوری دو آزار بائس کو ان کا تعلق کوئیت سے آجاتا ہے اس کی دوستو ابھی میٹنگ ہوئی ہے چھے جنوری دو آزار بائس کو جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہائی رینکنگ افیشیلز کا ڈیلیگیشن ابھی ایک کابل کا وزٹ کرے گا پاکستان کی طرف سے یہ میٹنگ سے ایک تصویر ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اے آئی سی سی کی جو میٹنگ ہوئی ہے افغانستان انٹر منسٹری کوارڈینیشن سیل کی چھے جنوری دوہزار بائس کو یہ اسی سے ایک میٹنگ ہے اور اس میں جو سپیکر نیشن اسمبلی اسد گیسر صاحب ہیں انہوں نے اس میٹنگ کو ہیڈ کیا ہے دین دی آئی ٹی آئی اسلام آباباد تہران استمبول کارگو ٹرین ٹوک ہاو مچ ٹائم ٹو ریچ ٹرکی یہ دوستو ایک ٹرین پوجیکٹ ہے کارگو ٹرین ہے جو پاکستان ایران این ٹرکی کے درمیان چلائے گی ہے یہ دوستو اب انکارہ پہنچ چکی ہے ٹرکی پہنچ چکی ہے بارہ دن اکیس گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد دوستو یہ پاکستان سے اسلام آباد مارگلہ سٹیشن سے چلی تھی اور اب یہ ٹرکی پہنچ چکی ہے اکیس دسمبر دوہزار اکیس کو دوستو اس نے سفر شروع کیا تھا اور بارہ دن اکیس گھنٹے کے بعد یہ ٹرکی پہنچ ہے پانچ ہزار نو سو اکاسی کلومیٹر فائیب مارگ کیا جاتا ہے چھ جنوری کو دن سپورٹس ریلیٹی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں محمد حفیظ صاحب انہوں نے ریزائن کیا ہے انہوں نے تین جنوری دوہزار بائیس کو انٹرنیشن کرکٹ سے ریزائن کیا ہے پاکستان کی طرف سے پچپن ٹیسٹ انہوں نے اپنے کریئر میں کھیلے کون سے دو پاکستانی پلیئر ہیں جنہیں نومینیٹ کیا گیا ہے آئی سی سی کی جانب سے سرگار فیلڈ سوبر آوارڈ کی طرف سے سرگار فیلڈ سوبر جو ہیں دوستو یہ ویسٹ انڈیز کے پلیئر تھے ان کے نام پہ یہ آئی سی سی آوارڈ ہر سال دیتی ہے تو ان کے لیے پاکستان کے دو پلیئرز کو نومینیٹ کیا گیا ہے اس بار شاہین شاہ افریدی این محمد رزوان ٹوٹل چار پلیئرز ہیں دوستو جن کو نومینیٹ کیا گیا ہے جن میں سے دو پاکستان کے ہے جبکہ تیسرے جوئر روٹ ہیں انگلیند کے این چوتھے کین ملیم سن ہیں جن کا تعلق نیوزی 21 کی پرفارمس کی بیس پہ موسٹ ویلیویبل کرکٹر اوپ دے ایر کا وار دیا گیا ہے پی سی بی کی جانب سے محمد رزوان نے دوستو چار سو پچ پن ٹیسٹ میں ایک سو چون تیس اوڈی ایز میں اور تیرہ سو چھبیس رنز کیے ہیں تی ٹونٹیز میں دیورنگ ڈیورنگ 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 اور اس کے علاوہ انہوں نے 56 کیچز پکڑے ہیں بیہائنڈ ڈا وکیٹس دین ٹونٹی سیونتھ نیشنل جوڈو چیمپیانشپ از ون بائی دوستو یہ ٹونٹی سیونتھ نیشنل جوڈو چیمپیانشپ فر مین ہے اور ٹینتھ فر دا وومن تھی یہ نیشنل جوڈو چیمپیانشپ ہے جو کہ پاک آرمی کی طرف سے جیتی گئی ہے اس میں پاکستان کی ہی چودہ ٹیمز نے شمولیت اختیار کی تھی اور تین جنوری دو ازار بائیس کو دوستو اس کا فائنل ہوا ہے لالا رفیق سپورٹس ایرینہ پشاور میں جو کہ پاک آرمی نے جیت لیا ہے پی جی ایف دوستو پاکستان جوڈو فیڈریشن نائنٹین ایٹی ایٹ میں فارم کی گئی تھی اور اس کے پریزیڈنٹ ہے کرنل ریٹائر جنید عالم سو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی دوستو آئی ہوپ کہ اس ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں